سورہ حدید ہے اس کی جو پہلی چھے آیات ہیں اس میں صرف توعید خالص بیان کی گئی ہے نظری توعید بیان کی گئی ہے یعنی یوں سمجھ لیں مکی قرآن کا توعید کا جتنا مضمون ہے نا اس کو سمو دیا گیا ہے چھے آیتوں میں پہلی بات سبحا للہ ما فی السماوات والارض تسبیق کی ہر اس شئے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی یعنی ہر شئے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے کی اللہ تعالیٰ کے ہر نقص سے ہر کمی سے ہر احتیاج سے ہر کمزوری سے پاک ہونے کی اعلان ہر شئے اپنے وجود سے کر رہی ہے اس کا وجود بتا رہا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ ہر کمی کمزوری سے بلند و بالا ہے نہیں تو اس کے بننے میں کچھ نقص رہ جاتا ہے یہ جس مقصد کے لئے بنی ہے ایسا پرفیکٹ اسے پرفارم کرتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ جو اس کا سانے ہے جو اس کا خالق ہے جو اس کا فاطر ہے وہ پرفیکٹ ہے درحقیقت تصفیر خود کچھ نہیں ہوتی مصور کا کمال ہوتی ہے تو جو شہ بھی ہے تو وہ درحقیقت اپنے خالق کے بے عیب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے وہوالعزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے زبردست ہے جو چاہے وہ نافذ کر سکتا ہے حکمت والا ہے وہ ڈنڈے کے زور پر کرتا نہیں ہے اس نے اختیار دیا آپ کو جو بھی اس کی حکمت بالگا ہے اس کے تحت اس نے اختیار دیا ہے اس کے بعد جو اگلا تعرف ہے جو ہم بالکل بھولے بٹھے لیکن نوٹ کیجئے قرآن یہ تعرف کرا رہا ہے لہو ملک السماوات والرد آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے جب بادشاہی اس کی ہے جو یہ کہے میری بادشاہی ہے تو وہ فیرون ہے جو یہ کہے حکم میرا چلے گا وہ اللہ کے برابر آکے بیٹھ گیا ہے جو یہ کہے یہاں اتھارٹی میری ہے اس نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا ہے اس نے اللہ کی رٹ چیلنج کر دیا ہے اگر آپ اس بات کو یوں مان لیتے ہیں ویسے سواب کے لیے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں لیکن آپ اسے عقیدے کے طور پر مانتے ہیں کہ بادشاہ اللہ ہے کسی اور کی بادشاہی کو پھر آپ قبول نہیں کر سکتے جیسے لا الہ الا اللہ لا ملک الا اللہ بھی ہوگا پھر یہ اس کا لازمی تقاضی ہے لہو ملک السماوات اگر دوا اس کے سوا کسی سے نہیں کی جا سکتی اگر صحیح دا اس کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تو اگر بادشاہ ہی اس کی ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی کو بادشاہ بھی نہیں مانا جا سکتا اور جس کو بنائے ہیں قانون ساز مکنن وہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کا رب ہے پھر افتتتخذونا اتتخذو اخباراں و روباناں اربابا من دون اللہ انہوں نے اپنے اخبار و روبان کو اپنا رب بنا لیے تو انہوں نے تو پھر بھی کوئی علم والوں کو کوئی درویشوں کو اپنا رب بنایا تھا ہم نے تو گلی کے لونوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے جو جا کے قانون سازیاں کرتے ہیں یعنی یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ کیا قانون بنائے ہیں وہ تو کوئی اور بنا کے بھیجتے ہیں وہ ٹھپے لگا دیتے ہیں انہیں خود پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی گھمبیرتہ کا اندازہ لگائیں کہ یہ توہید کا یہ تقاضہ ماننے کا پھر مطلب کیا ہے لہو ملک السماوات والارد یخی و یمیت خود نہیں مرتے ہو اور خود نہیں زندہ وہ زندہ رکھتا ہے تو زندہ ہو اور وہ مارے گا تو مروگے یہ اس آیت کا مطلب اس ٹکڑے کا چھوٹے سے کا یہ مطلب ہے آیا ہمارا یہ عقیدہ ہے ہے تو توہید کے مطابق ہے نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہی لائن ہے یخی وہ زندہ رکھتا ہے و یمیت وہ مارتا ہے وہ سب کر سکتا ہے کوئی اور سب نہیں کر سکتا صرف وہ سب کر سکتا ہے باقی جس کے پاس جو اختیار ہے اس کا دیا ہوا اختیار ہے کسی کے پاس آپ کو اگر کوئی قدرت کا کوئی شائبہ نظر آتا ہے وہ اللہ سلب کر سکتا ہے اللہ اتنا بھی کر سکتا ہے کہ آگ کو جلانے سے منع کر دے وہ نہیں جلا سکتی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے پانی کو کہے کہ کنارے ہو کے کھڑا ہو جائے اس کا وہ قانون ختم ہو جائے گا کہ پانی سطح اموار رکھتا ہے وہ سطح اموار نہیں رکھے گا اتنا قادر ہستی ہے وہی پہلا وہی آخر دونوں ان تائم معلوم ہو گئے پورے زمانے کا اول آخر وہی ظاہر باطن بھی وہی تو باقی بچا کچھ بھی نہیں پھر اگر صرف ان الفاظ پر گوھر کر لیں تو بس وہی وہ باقی تو کہانیاں ہو گئی پھر وَهُوَ بِكُلَّ شَئِنْ عَلِيم اور ہر شعب کا واقف ہے کوئی شعب اس کی نگاؤں سے اوجل نہیں ہے ایسا نہیں کہ کچھ کہیں زمین کی کھو میں گس کے کچھ کیا جائے تو اسے نظر نہ آئے یا کوئی چاند پہ چلا جائے تو اسے نظر نہ آئے سب سے وہ واقف ہے کوئی شعب اس کے علم سے باہر نہیں ہے وَاللَّذِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّلَّ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس نے قبضہ نہیں کر لیا ان پر جیسے کوئی پلارٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں اس نے خود بنایا ہے اس لیے وہ بادشاہی کا دعوے دار ہے فِي سِتَّتِ اَيَام چھے مرائل میں بنائے ہیں سُمَّسْتَوَا لَلَرْش پھر وہ عرش پر متمکن ہو عرش کس کا ہوتا ہے بادشاہ کا ہوتا ہے تو اس نے بادشاہی اس نے سنبھالی ان کی بنانے کے بعد خود بنایا ہے اسی کی چیزیں تو وہ مالک بن کے بٹھا ہے وہ علم کی تشریح وہ جو پہلے آ چکا اب اس کی تشریح کی وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر گھستا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی کیڑا مکوڑا پانی دانا جو اندر جاتا ہے سب جانتا ہے یا جو بندہ آپ نے دفن کر دیا جو اس کے اندر سے باہر نکلتا ہے اشرات الارض نکلیں جو بھی نکلیں سب کو جانتا ہے جو ادھر چڑتا ہے فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں روئیں آتی ہیں جاتی ہیں کوئی بارشیں بارش کے کترے برستے ہیں بخارات اٹھتے ہیں سب اس کے علمیں وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہو تو پھر ڈر کائے گا آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کو مسئلہ کیا رہے گا پھر خوف کیدر آئے گا پھر غم کیدر آئے گا یہ یقین اگر ہو گیا تو پھر تو سارے مسئلہ لوگ ہیں جو تم کرتے ہو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے یہ کتنی دفعہ دورا دورا کے یہ مضمونہ ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے اللہ سب دیکھتا ہے اللہ کو سب پتا ہے تم کیا کرتے ہو یعنی انہی چند آیات میں یہ بار بار بات آگئی ہے پھر دیکھئے انہی الفاظ میں دورا دیا بادشاہ اسی کی ہے آسمانور زمین کی اور اسی کی طرف تمام معاملات پلٹائے جائیں گے تو جی مسئلہ یہ ہے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے روزے رکھیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے آپ نے عبادات کی ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے محنت کی ہے بہت اچھی بات ہے اگر پہلا سوال یہ ہو کہ آپ میرے مقابل جو بادشاہ بن کے کھڑا تھا اس کے وفادار تھے مجھے پریڈ بہت اچھی آتی ہو میں سینہ تان کے بہت زور سے کھر مار کے چلتا ہوں اور میں بہت جو ہے وہ کمال کے جو ہے وہ کرتب دکھاتا ہوں بہت اچھا میں کمانڈو ہوں لیکن میں ملا ہوا ہوں راہ کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ تو مجھے تمغے ملیں گے یا مجھے لاتے پڑیں گی تو ٹھیک ہے آپ بڑی حسین نمازیں پڑھتے ہو آپ نے بڑے احسن روزے رکھیں آپ بڑے صدقے خیرازیں کرتے ہو لیکن آپ اللہ کے باغیوں کے وفادار ہو تو کہاں کھڑے ہوگے پھر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تو سن رکھو سمجھ رکھو جان رکھو یقین رکھو یہ ساری فائلیں ایک دن اللہ کے سامنے پیج ہوں گی اور وہ پہلے موٹا حساب لے گا کہ بھئی آپ وفادار کس کے تھے آپ کو محبت کس سے تھی آپ کو امید اور توقع کس سے تھی آپ کا توقع کس پر تھا پہلے تو ادھر آونا یہ حساب کرتے ہیں پہلے تو ہوتا ہے نا نظری علمی جو آپ کا ایگریمنٹ ہے جو آپ کا کانٹریکٹ ہے اس کی بنیاد پر دیکھا جائے گا تفصیلات تو بعد میں دیکھی جائیں گی آپ نے خدمات اور سروسز کیا پروائیڈ کیے وہ تو بات کی بات ہے پہلے اپنا ایگریمنٹ تو دکھاؤنا ہے کہ آپ کا یولج اللیلہ فی النہار اس کی قدرت وہ ہے جو دن کو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے بغاوت کا کوئی جرسومہ اگر تمہارے سینے میں بھی ہوگا دنیا سے چھپا لوگے اس سے نہیں چھپا سکتے کسی غیر اللہ کی وفاداری کوئی لالج کوئی اس تعلق داری کوئی ذرہ دل کے کسی نہاں خانے میں بھی ہوگا اس سے تو نہیں چھپ پوشیدہ رہ سکتا اسے سب معلوم ہیں یہ اللہ کا تعرف ہے جی اب آپ سوچئے کہ اس اللہ کو ہم مانتے ہیں یا ہم کوئی اپنا اللہ بنا کر خود ہمارا خود تراشدہ خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں یہ قرآنی خدا ہے بدقسمتی سے آج کا مسلمان اپنے اس اللہ سے بھی واقف نہیں ہے جس اللہ کا تعرف قرآن مجید نے پیش کر رہا ہے ہم نے اپنا بنایا ہوا ایک اللہ ہے ہمارا اور ہم اس کو مانے جا رہے ہیں اور مو سے پتے کیا کہتے ہیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی میں ایمان لائے اللہ پر جیسا وہ ظاہر ہیں اپنے اسماء اور صفات سے نہ اسماء کا پتہ نہ صفات کا پتہ تو مجھے کیا پتہ پھر کونسا اللہ ہے وہ اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے اسماء اور صفاتیں اور یہ دیکھیں یہ چھے آیات میں ایک تعرف آ گیا اس کا خلاصہ آ گیا لب لباب آ گیا اور خود اللہ نے پیش کر دیا مولوی صاحب نے نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ بھئی کوئی نکتہ رہ گیا یا کوئی نکتہ اضافی داخل ہو گیا کوئی مبالغہ ہو گیا یا کوئی قصر رہ گئی یہ جامعہ و معنی تعرف ہے اللہ کا